بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم لیکچر نمبر تھلٹین آج کے لیکچر کا ٹوپک سٹینڈرڈ ایویشن اینڈ ویرینس لیکچر نمبر ٹویلو میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا اور مئی اروف ڈسپرشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ان کے کون کون سے کوفشنٹس ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آج ہم لوگوں نے سٹینڈ ایویشن ویرینس کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی ڈیفینیشن کے باوڈ جو ہے وہ پڑھنا ہے اپنا لیکچر سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے سٹینڈ ایویشن کی ڈیفینیشن سٹینڈ ایویشن جو ہے یہ ایکچلی پوزٹیو سٹینڈ ایویشن ہوتا ہے پوزٹیو سٹینڈ ایویشن ایویشن جو ہم ایوریج فائنڈ کرتے ہیں اراثمیٹک میان اس کا پوزٹیو سٹینڈ ہوتا ہے اوہ دا سٹینڈ ایویشن اوہ دا ویلیوز فرام دیر مین یعنی کہ جو ہمیں ایکس ویریبل پروائیڈ کیا گیا ہوتا ہے اس کا ہم نیاں فائنڈ کریں اس ویریبل میں سے اپنی ساری کی ساری ویلیوز کو مائنس کر دیں اراثمیٹک میان میں سے اور اس کے بعد اس کا ہم سٹینڈ کریں سٹینڈ ایویشن فائنڈ کریں ٹھیک ہے جی ڈیویشن کہتے ہیں ڈیوییشن کرنا نہیں اس کو ڈیوییشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ویریبل میں سے کوئی بھی کونسٹیٹ مائنس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کی ڈیویشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو نہیں کے تھرو کرتے ہیں تو وہ سٹینڈ ایویشن بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی It is denoted by S.D S.D سے اس کو جو ہے بنوٹ کیا جاتا ہے یا پھر صرف جو ہے وہ capital S سے بھی اس کو جو ہے وہ ہمیں ڈیویشن کر سکتے ہیں smaller value of standard deviation indicate that most of observation in a data set are close to mean while large values applies that observation are scatter widely about mean یہ اس کی interpretation ہے یعنی کہ جو آپ کا American answer آئیں گے standard deviation کے جو بھی result آئے گا آپ کا اس کو اب لوگوں نے interpret کس طرح سے کرنا کہ اگر آپ کے standard deviation کا answer جتنا چھوٹا ہوگا یعنی کہ جتنا small answer آئے گا numerical form میں وہ اتنا زیادہ جو آپ better consider ہوگا یعنی کہ observation جو آپ مائن کے زیادہ close رہیں گی ٹھیک ہے لیکن جب آپ کا answer standard deviation کا بڑھا آئے گا numerical form میں اس کا answer بڑھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ data scatterness بہت زیادہ ہے main values جو ہیں بہت widely ہیں بہت دور دور جو ہے وہ lie کر رہی ہیں تو standard deviation سے ہم data scatterness کو بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو calculate کرنے کے methods پر جو آپ move کرتے ہیں سب سے پہلے population اس کے فارمولا اس کا دیکھتے ہے سگمہ سگمہ جو ہے population کا سمبہ ہے سٹینڈ deviation کے لئے یوز کیا جاتا ہے سگمہ is equal to submission into x i minus whole square divided by capital n اور whole square root یہ population کے لئے جو فارمولا یوز کیا جاتا ہے main جو ہے یہ main population کا ٹھیک کیونکہ ہم population data کو ڈیل کر رہے تو population کی quantities کو ہم use کریں گے ٹھیک ہے جی اگر ہمیں پتہ کہ population جو ہے وہ ایک huge amount of values پر جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ objects جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اس وجہ سے پوری population کو study نہیں کر سکتے تو اس صورت میں پھر ہم جو ہے وہ sample جو ہے وہ draw کرتے ہیں اور اس sample کو deal کرتے ہیں تو standard aviation کو find کرنے کا method جو ہے sample کے لیے وہ چار methods کے through آپ اس کو find out کر سکتے ہیں سب سے پہلا method basic formula یا basic method ٹھیک ہے جی basic method اب اس میں آپ پاس آپ اور standard deviation find out کر سکتے ہیں اگر آپ کو basic formula use کرنا اور ساتھ آپ frequency بھی اس نے provide کی ہے تو then یہ second formula use کریں capital f is equal to submission f into x minus x bar whole square divided by submission f اور سب کا square root ٹھیک ہے جی یہ جو formula ہم جو ہے fire group data use کرتے اس کو basic method جو ہے وہ بولتے اس کے بعد second method جو ہے computational formula computational ungroup data کے لئے f is equal to submission x squared divided by n minus submission x divided by n whole square اور سارے کا square root ٹھیک ہے یہ ungroup data کا standard deviation ہے اس کے بعد جو ہے group data کا standard deviation for computational formula s is equal to submission f یہاں پہ f value ایک extra آگئی f frequency ہے frequency indicate کرتی ہے کہ آپ کا data جو ہے group data تو submission f x squared divided by submission f minus submission f x divided by f whole square اور complete کا square root ٹھیک ہے یہ computational method for group data اس کے بعد shortcut method far ungrouped data capital s is equal submission f d square divided by n minus submission f d divided by n square square complete square اور complete to all square root or complete root یہ formula شورٹ cut method far group data f square square divided by submission f minus submission f divided by submission f whole square complete square root multiply by class interval یعنی h سے f یعنی اوپر ہم نے چار methods پر ہیں basic method computational method shortcut method اور coding method ان چارے میں سے کوئی بھی یہ formula use کر کے اپنا standard deviation find absolute measure of dispersion find out آپ کے پاس ہو جائے گا اس کا answer آپ یہاں پہ use کریں اور اس کو اس data کے mean سے divide دیا جائے تو وہ coefficient of standard deviation بن جائے گا یعنی کہ absolute سے relative measure of dispersion میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ standard deviation کو find out کرنے کا method تھا اب جو آپ move کرتے ہم next article پر variance variance کی سب سے پہلے definition جو آپ study کرتے variance is mean of squared deviation value from their mean it is denoted by capital s square mean کے ساتھ اگر آپ اس کا squared deviation find out کر دیں لیکن اس کا root آپ نہ لیں just اس کو squared deviation values from their main ہی رہن دیں یہ آپ کا variance بن جائے گا variance and standard deviation difference یہ ہے کہ variance آپ squared unit کے ساتھ answer provide کرتا ہے لیکن standard deviation آپ آپ single unit answer provide کرتا population کے لئے فارول ہم اس کا use کریں گے وہ دیکھ لیں sigma square is equal to summation into x i minus square divided by capital n ٹھیک ہے لیکن یہاں پر square root نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب square root نہیں ہوگا تو جو answer آئے گا وہ آپ کا square unit کے ساتھ آئے گا ٹھیک population کے data کو ہم deal نہیں کریں گے ہم sample کے data کو deal کرتے ہیں تو sample سب سے پہلے basic formula s capital square is equal to submission x minus x bar square divided by n ٹھیک ہے جی یہ ungroup data کا formula variance کا basic method کے through ہم group data کا formula جو پڑھیں گے variance کا s capital s square is equal to submission f into x minus x bar square divided by submission f اس کے بعد computational formula s square is equal to is equal to submission x square divided by n minus submission x whole square divided by n یہ ungroup data کا formula computational method کے لئے computational method for group data capital s square is equal to submission f x square divided by submission f minus submission f x divided by submission f whole کا square ٹھیک جی یہ جو formula یہ computational formula جو far far group data اس کے بعد shortcut method capital s square is required submission f d square divided by n minus submission f d divided by n complete square یہ shortcut method ہے جب f variance find out کر سکتے ہیں اس کے بعد coding method for ungrouped data capital s square is equal to submission f u square divided by n minus submission f u divided by n whole square اور multiply h یہ formula جو آپ تب use کریں جب ungrouped data کا original scale دونوں same time پر use کریں origin and scale دونوں same time پر data change کر دیتے اس صورت میں یہ formula use کریں گے اس کے بعد group data کے لئے capital scale is equal to submission f u divided by submission f minus submission f u divided by submission f whole square multiply h یہ formula آپ group data کے لئے use کریں گے اور آسانی سے آپ variance find out کر سکتے ہے اس کے بعد coefficient of variation coefficient of variation data کو interpret کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی اس کو c dot v سے جو آپ denote کرتے ہے اس کا formula for population data جو c dot v is equal to sigma divided by mu multiply hundred ٹھیک ہے جی یہ formula جو ہے population کے لئے لئے فارمولا use کر coefficient of variation find out کر سکتے یہ data کی variability consistency reliability کو چیک کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے coefficient of variation انتہائی important جو ہے وہ یہ statistics میں چیز سمجھ جاتی ہے یہ آپ data dispersion کے about بتاتا ہے امید ہے کہ آپ کو standard deviation اور variance کی definition کی سمجھ آگی ہوگی اور ان کو numerical questions پر کس طرح سے apply کر لے اس چیز کی سمجھ آگی ہوگی chapter number 4 جو آپ کو book refer کی گئی ہے اس chapter number 4 اس chapter میں اس کے کافی زیادہ numerical questions اور examples جو وہ موجود ہے آپ وہاں سے اس کی practice کر سکتے ہیں ان چاروں میں کوئی بھی method use کر کے آپ standard deviation اور various find out کر سکتے ہیں آپ practice جو ہے وہ گھر